ہم پوچھتے ہیں ایک ہزار سال سے بزرگ یہاں بیٹھے میں کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دے کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھ رہی قرآن کا ترجمہ کی ہے یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کی ہے کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی فارسی تھی نا تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا وہ کیا خدمات کرتا رہے وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا صرف جو خدمات والا ڈونگ رہے چاہے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنوں کے مظاہر بنائے ہوئے آپ نے کسی ایک کا ترجمہ دکھا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین تو دیکھا آپ نے کہ مرزا جیلمی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اس دھرتی پر ایک ہزار سال سے بزرگان دین اولیاء اکرام موجود ہیں اور کسی نے بھی قرآن کا ترجمہ یا بخاری اور مسلم کا ترجمہ نہیں کیا یہ شخص دین کی اشاعت کو قرآن اور بخاری اور مسلم کے ترجمے پر منحصر کر رہا ہے حالانکہ دین کی اشاعت صرف ان چیزوں پر منحصر نہیں ہے دین کی اشاعت کے مختلف طریقے ہیں اور ہمارے اولیاء اکرام نے اور بزرگان دین نے مختلف طریقوں کے ساتھ دین کی اشاعت کی کسی نے فن خطابت کے ذریعے دین کی اشاعت کی کسی نے درس و تدریس کے ذریعے سے دین کی اشاعت کی اور کسی نے کتاب تحریر کر کے جو ہے وہ دین کو پھیلایا اور لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا ہے اور یہ شخص قرآن کے ترجمے پر اور بخاری اور مسلم کے ترجمے پر دین کی اشاعت کو منحصر کر رہا ہے ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ اولیاء اکرام پر اعتراضات کر کر کے تنقید کر کر کے اس بندے کا دماغ چل گیا ہے اور یہ بندہ بھاولہ بن گیا ہے اس کو یہی پتا نہیں ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے قرآن کا بھی ترجمہ کیا ہے بخاری اور مسلم کا ترجمہ بھی کیا ہے اور یہ شخص یہ بات بیان کر رہا ہے کہ جتنے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں کسی نے بھی نہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے نہ بخاری اور مسلم کا ترجمہ کیا ہے اور آگے سے غرور اور تقبر والی بات بیان کر رہا ہے کہہ رہا ہے میں بہت بڑا چھکا مار رہا ہوں تو آئیے ناظرین میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا بخاری اور مسلم کا ترجمہ بھی کیا ہے اور میں ماضی قریب کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ مرزا جہلمی کے دماغ پر زیادہ اثر نہ پڑے اور اس کو پتا چل جائے کہ ہمارے اولیاء اکرام ہمارے بزرگان دین جن کے مزارات بنے ہوئے انہوں نے قرآن کا بھی ترجمہ کیا ہے بخاری اور مسلم کا ترجمہ بھی کیا ہے انہوں نے سب سے پہلی شخصیت قاضی سناؤلہ پانیپتی رحمت اللہ تعالیٰ متوفہ بارہ سو پچیس سنہ حجری ایک عظیم صوفی بزرگ تھے اور ایک بہت بڑے محدیس اور مفسر تھے اور انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت خوبصورت تفسیر تفسیر مظہری کے نام سے تحریر فرمائی جو عوام و خواس کے اندر مقبول ہے اور دوسری شخصیت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوفہ بارہ سو چونتیس سنہ حجری جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تفسیر فارسی زبان میں تحریر کی اور ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر عزیزی مرزین آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضر بریلوی رحمت اللہ تعالی کا نام تو سنائی ہوگا کہ جنہوں نے اردو زبان کے اندر ایک بہترین قرآن کا ترجمہ تحریر فرمایا بنام کنزل ایمان شریف اور انہی ہی کے خریفہ سید نعیم الدین مرادابادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی قرآن کے ترجمے پر ہاشیہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے خزائن العرفان اور اسی ترجمہ قرآن کنزل ایمان پر ایک مختصر سی تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے نور العرفان کے نام سے تحریر فرمائی اور الگ سے بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کی تفسیر نعیمی عوام و خواس کے اندر جو ہے وہ مقبول ہے اور ماضی قریب کے اندر ہی ہمارے ایک بزرگ ایک عالم دین علامہ غلام الرسول سعیدی رحمت اللہ تعالی نے گزرے جنہوں نے اردو زبان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہترین تفسیر اور بہترین ترجمہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے تیویان القرآن جناب اب آئیے ذرا بخاری کے ترجمے اور بخاری کی شرح کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے بخاری پر کتنا کام کیا ہے ان میں سب سے پہلے سید محمود احمد رزوی رحمت اللہ تعالی جامعہ حضب الاحناف والے انہوں نے بخاری کا ترجمہ اور بخاری کی شرح اردو زبان کے اندر فیوز الباری کے نام سے تحریر فرمائی اسی طرح ہمارے بزرگان دین میں سے دوسری شخصیت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی جنہوں نے بخاری کا ترجمہ بھی کیا بخاری کی شرح بھی لکھی جس کا نام ہے نزہت القاری اور ہمارے ماضی قریب ہی کہ ایک بزرگ جن کا نام علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی ہے انہوں نے بخاری کا ترجمہ اور بخاری کی شرح نعمت الباری کے نام سے تحریر کی اسی طرح شرح صحی مسلم علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی نے اردو زبان کے اندر تحریر فرمائی اور یہ کتاب شرح صحی مسلم کے نام سے عوام خواص کے اندر مقبول ہے مرزا جیلمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی منجی کے نیچے بھی ذرا ڈانگ پھیرے اپنا تو کوئی قرآن کا ترجمہ دکھا دیں اپنی تو کوئی قرآن کی تفسیر دکھا دیں اور اپنا بخاری اور مسلم کا کوئی ترجمہ یا بخاری اور مسلم کے کوئی شرح دکھا دیں اور ذرا اپنی ذات پر غور کرو اپنے گرے بان میں جانگو کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا آپ کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ امت کے اندر فرقہ واریت کی جائے اور امت میں فتنہ بازی کی جائے اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے آپ اولیاء اللہ پر تنقید کر کے اپنی شورت کمانا چاہ رہے ہیں لہذا ہوش کے ناکھو لیں انسان بنیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس بندے کو پہچانیں کہ یہ بندہ صرف اور صرف امت کے اندر فرقہ واریت اور فتنہ بازی عام کر رہا ہے لہذا ایسے بندے سے ایسے بدعقیدہ شخص سے بچیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی